سائنس لٹنگ ریسورسز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کچھ لوگوں کو باقی بہت پسند آنے والا ہے بلکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پسند آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نالیج کے ذریعے دوسرے لوگوں کو امپریس کیسے کر سکتے ہیں based upon your knowledge how can you impress other people یا جو باقی لوگ ہیں ان کے mind میں آپ ایک اچھا impression کیسے چھوڑ سکتے ہیں knowledge کو use کرتے ہوئے اب knowledge خود ایک impression builder ہوتا ہے knowledge ہی آپ کا impression مناتا ہے جس کو کہتے ہیں کافی زیادہ علم ہے اس کی ویسے ہی واہ واہ ہوتی ہے تو جو میری فرسٹ ٹپ ہے وہ ہے general knowledge اپنی general knowledge increase کریں general knowledge کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی کہ جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایسی باتوں کے اندر اگر آپ ہماری ویڈیوز پہلے سے دیکھتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو اکثر example دیتا ہوا نظر آتا ہوں چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا اکثر لوگوں کو پتا ہوگا اکثر لوگ کہہ دیں گے نیل آمسٹرونگ اور اس کے بعد میں پوچھ لیتا ہوں چاند پر دوسرے قدم رکھنے والا یا دوسرا بندہ کون تھا دوسرا آدمی کون تھا جس نے چاند پر دوسرا قدم رکھا دوسرا انسان کون تھا پہلا تو نیل آمسٹرونگ ہے اس بابنے میں وہ چپ ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا پھر میں ان کو کہتا ہوں اس کا answer ہے بز آلڈرن بز آلڈرن وہ دوسرے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا یہ ہے جنرل نولیج اگر آپ کسی کو بتائیں گے کسی سے بات کرتے ہوئے سمال ٹاک کرتے ہوئے کسی سے بھی آپ ملیں گے تو اگر آپ ان سے کہیں پوچھیں گے یا بتائیں گے اس کے اوپر ایک بہت positive impact پڑے گا کہ یہ جو person ہے یہ بہت educated person ہے اس بندے کو بہت knowledge ہے یہ بندہ بہت research کرتا ہے حالانکہ یہ چھوٹا سا جنرل نولیج کا question تھا یا آپ google کریں گے top 5 top 10 جنرل نولیج question آپ کو پہلا نظر آئے گا یا پھر یہ ہمارے NTS اور یہ ہمارے جنرل نولیج کے نئے test ہوتا ہے اس کے اندر بھی question پوچھا جاتا ہے یہ ہی تو first tip میری اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ جنرل نولیج increase کریں تو آپ کے پاس ایک بہت broader perspective اور broader title مل جائے گا آپ کو بات کرنے کے لئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس چیز پر بات کرنی ہے کس چیز پر بات کی جا سکتی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو interesting لگتی ہیں اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کون سی چیزیں لوگوں کو interesting لگتی ہیں کس چیزوں میں ان کو دلچسپی ہے تو آپ کا بہت ایک positive impact اور positive impression پڑ سکتا ہے جنرل نولیج بہت important ہے میری نظر میں جتنا آپ جنرل نولیج کے بارے میں وہ رکھیں گے knowledge رکھیں گے جتنا آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے use کریں گے آپ کا impression اتنا ہی اچھا پڑے گا second tip کی طرف چلتے ہیں second tip مجھو آپ کو دینا چاہا رہا ہوں وہ بھی جنرل نولیج سے ہی related ہے لیکن جنرل نولیج ہے نہیں وہ ہے common ground find common ground آپ جس کے اوپر بھی اپنا impression بڑھانا چاہ رہے ہیں جس سے بھی بات کر رہے ہیں جس سے impression ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھ لیں گے کہ آپ کو چیزیں کیا کیا پسند ہیں آپ کے political views کیا ہیں آپ کے religious views کیا ہیں آپ کا یہ بچوں والی بات ہے نہیں کہ آپ کا favorite color کونسا آپ کا favorite animal کونسا یہ بچوں والی بات ہے نہیں میں پوچھ رہا میں آپ کہہ رہا ہوں political views کیا ہیں کس party کو support کرتے ہیں religion views کیا ہیں آپ کے بارے میں کس آپ مفتی یا کس اس کو پسند کرتے ہیں religious scholar speaker کو پسند کرتے ہیں جب آپ ایک common ground find کر لیں گے کہ اچھا مجھے بھی یہ پسند ہے for example میں example دے دیتا ہوں کہ اگر جس سے بات کر رہے ہیں اس کو مولانا تاریخ جمیل بہت پسند ہے تو مولانا تاریخ جمیل مجھے بھی پسند ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں ہمارے درمیان میں نکلائی common ground اب میں ان سے مولانا صاحب کی کوئی بات شیئر کروں گا وہ مجھ سے مولانا صاحب کی کوئی بات شیئر کریں گے تو اسے کیا ہوگا ہمارے درمیان میں mutual understanding اور respect بڑھے گی اور ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیال ہاتھوں نے impression بڑھے گا اس کے جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کے مائن میں میرے بارے میں اچھا خیال ہوں پونچے کا کہ وہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس چیز کو میں بھی اچھا سمجھتا ہوں اسے کیا ہوگا ایک بہت positive impression پڑھتا ہے تو میرے پاس جب common ground کہ صرف یہ نہیں کہ آپ religious اور political اور بھی ہزار چیزیں جس کے اوپر آپ common ground نکال سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ business کی بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کا business میں common ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے پاکستان میں technology کی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ common کیا چا رہا ہے کچھ لوگوں کو tax سے پیار ہوتا ہے جس طرح mobiles کے بارے میں لوگ commonly بات کر لیتے ہیں اس سے بڑا impression پڑھتا ہے اور جب آپ اس کو بتائیں گے کہ مجھے بھی مولانا تاریخ جمیل کے بارے میں پتا ہے ان کے آپ نے خطبے یا ان کے آپ نے باتیں سنی ہیں ان کی آپ نے speeches سنی ہیں تو اس کو بڑا positive impact پڑھے گا کہ اس کو اتنا کچھ پتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اور scholar کا بھی نام لے لیں تو وہ اس سے اور impressed ہوگا کہ جسٹ آپ کو ایک کے بارے میں نہیں باقی ساروں کے بارے میں بھی پتا ہے باقی کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک بڑا positive impact اور بڑا ایک positive way آپ کا ایک قائم ہو جائے گا اگلے پر positive آپ کا interest قائم اس کا قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا positive image اس کی قائم ہو جائے اس کے دماغ میں قائم ہو جائے گی آپ کے لیے second tip میری بہت important ہے کہ آپ نے common grounds find کرنی ہے جس کے ساتھ آپ impression building کرنے کی کوشش کر رہے ہیں third میری جو بات ہے وہ ہے don't get over smart دیکھیں ایک چیز ہے جو ہر کسی کو پسند ہے smart ہونا smart لوگ ہر کسی کو پسند ہے ہر کسی کو باتیں ہیں کسی سے بات کرنے میں مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے اور جو اس کی دوسری چیز ہے over smart اس سے کیا ہوتا ہے لوگ chit کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے اسے بات نہیں کرنی over smart کیا ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو اپنا sentence finish نہ کرنے دیں آپ اپنی سنانا شروع کردیں آپ 70% of the time conversation میں active ہیں آپ 70% of the time بول رہے ہیں اگلے کو 30% time دے رہے ہیں بولنے کے لیے ابھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں 90% خود بول رہے ہوتے ہیں 10% اگلے کو بولنے کا چانس دیتے ہیں اور جو بولنے کا چانس بھی دیتے ہیں اس کے اندر بھی وہ کیا چانس دیتے ہیں yes no بولنے کا اب آپ خود دیکھیں آپ کا بات کرنے کو یا آپ کا کیسا ایک impact پڑے گا ایک ایسے انسان کے بارے میں جو آپ کو just yes or no بولنے کا time دے رہا ہے خود 90% of the time بولی جا رہا ہے اور بول بھی کیا رہا ہے جو چیزیں irrelevant ہیں اور جو آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ہی common چیز ہیں جیسے کہ وہ 90% یہ بات بول رہا ہے بھائی ہمیں پتا ہے پاکستان پاکستان کے حلات نہیں ٹھیک ہم بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں ہم بھی نیوز دیکھ رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ نہیں ٹھیک اب وہ 90% of the time آپ کو بتا ہی جا رہا ہے ایک ہی بات کو repeat کر ہی جا رہا ہے اور سمارٹ بنے کوئیش کہ رہا ہے پاکستان کے حلات نہیں ٹھیک پاکستان کے حلات نہیں ٹھیک آپ ایک دفعہ yes کہہ لیں آپ دو دفعہ yes کہہ لیں آپ اسے اک جائیں گے تھک جائیں کہ کہ بھائی کوئی اور بات کر لو یہ کیا ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے رہے ہوں تو اس لیے میری تھرڈ ٹپ ہے کہ don't be over smart یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے اگر آپ کسی بھی اپنا positive impression بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں آپ کی باتوں کو اچھا سمجھیں تو over smart نہ بنیں آپ 50% خود بولیں 50% دوسرے کو بولنے دیں تاکہ اس کو بھی لگے کہ میرے بات کی بھی ورث ہے میری بھی کوئی سنی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ جب بات کرے اسے comfortable feel ہو اسے کیا ہوگا آپ کا impression بہت اچھا پڑے گا کہ یہ بندہ smart تو ہے but over smart نہیں یہ بندہ ہمیں تنگ نہیں کر رہا یہ بندہ ہمارے سر نہیں چڑھا تو جو میری تھرڈ ٹپ ہے اس کو اگر آپ غور سے سمجھیں اور میرے perspective سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی important چیز ہے کہ آپ نے over smart نہیں بننا smart تو بننا ہے over نہیں بننا اور اگلے کو بھی بات کرنے کا time دینا ہے اگلے سے بھی پوچھنا ہے کہ اس کے کیا views ہیں کیونکہ بات ہوتی ہے to end یہ دیکھیں میں گھر آپ کو بنا کے دکھا سکوں کہ successful communication تب ہوتی ہے جب دو بندے بات کر رہے ہوں یہ نہ ہو کہ ایک بندہ بات کری جائے اسے ڈرائنگ نہیں سکتا یہ بن گی اب اس ڈرائنگ میں جس طرح دکھائے گئے ہیں کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں نہ کہ ایک بندہ اب ایک بندہ بات کری جائے رہا ہے دوسرا سن رہی نہیں رہا یا ایک بندہ بولی جائے رہا ہے دوسرے کا mind ہے ہی نہیں سننے کا تو یہ بہت ہی unsuccessful communication ہو جائے گی کیونکہ میں communication کا student ہوں میں نے communication پڑھی ہے میں فیل بھی communication میں کر رہا ہوں اس لئے میں اپنی بات بات میں communication کی طرح زیادہ آتا ہوں communication بتاتا ہوں اس perspective سے بھی تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے فورتھ ٹپ جو میں آپ کو impression کے لئے دینا چاہتا ہوں وہ ہے ڈونٹ کرٹیس آئیز ادھر پپلز مائنڈز اور ویو اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ common ground find کرنی اب آپ کی common ground find نہیں ہوئی اب اس کے ہم example لے لیتے ہیں کہ political example لے لیتے ہیں اگر controversial نہ ہو تو اس کو میری request بھی ہوگی کہ ایزا controversial نہ لی جائے اس کو جس ایک سمجھنے کے perspective سے دیکھا جائے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کا supporter ہے اور جو دوسرا انسان ہے وہ پاکستان مسلم نواز کا supporter ہے اچھا اب دونوں دیکھیں الگ الگ supporter ہیں اب اگر پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے بندے نے پی ایم ایل کے بندے پہ اپنا اچھا impression ڈال رہے ہیں یا آپ کے جو بھی لگتے ہیں یا پی ایم ایل کا پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہتا ہے تو کیا اگر آپ اپنے political views کو اپنے انا بنا لیں گے اپنے آگے لے آئیں گے آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کو ملے گی اور آپ اس کے views کو ساتھ ہی wrong کہیں جائیں گے غلط کہیں جائیں گے کہیں جائیں گے وہ آپ کہیں گے کہ تم غلط ہو یا یہ کہے گا کہ تم غلط ہو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ کہے گا تم کہہ رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے ایسے clash ہو رہا ہے آپ کسی کے بھی اوپر اچھا ایمپیکٹ نہیں ڈال رہے آپ اُلٹا نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ آپ کو برا سمجھ رہا ہے آپ اس کو برا سمجھ رہے ہو اس سے بچنے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ جو میری یہ ٹیپ ہے کہ don't criticize other ایک بڑا انگلیش میں اچھا محابرہ ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں let's agree to disagree اس کا مطلب ہے چلو ہم دونوں میں اتفاق نہیں نہ ہو رہا اسی بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں میں اتفاق نہیں ہیں مطلب اگر وہ اپنی سائٹ سے کچھ بتا رہا ہے آپ at least سن کے کہیں اچھا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مانجھے کہیں اوکے ٹھیک ہے آپ اس کی بات سن لیں اسی طرح وہ آپ کی بات سن لے گا ہو سکتا ہے کہ اسی بات میں ہی آپ کی کوئی common ground نکل آئے اور آپ کا ایک اچھا impression اب اس میں اچھا impression کیسے پڑ رہا ہے اس کے اوپر اس بندے کے اوپر one کے اوپر یہ اچھا impression پڑ رہا ہے کہ اس کی بات سن رہا ہے two کے اوپر اس لئے اچھا impression پڑ رہا ہے کہ وہ اس کی بات سن رہا ہے اب دونوں پر ایک دوسرے کا اچھا impression پڑ رہا ہے دونوں educated اور دونوں well managed لگ رہے ہیں کیونکہ دونوں بات سنتے ہی لڑائی پہ نہیں اتر آئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک common ground پہ آگئے ہیں پھر سے common ground پہ آگئے ہیں اس بات پہ let's agree to disagree پہ common ground پہ آگئے ہیں تو اس طرح اگر آپ کسی کسا views نہیں ملتے یا آپ کے opposite views ہیں تو اس کو criticize نہ کریں اس کی بات سن لیں اس کو موقع دیں بولنے گا اس سے کیا ہوگا ایک بہت positive impact پڑتا ہے اسی طرح اپنی fifth tip کی طرف چلتے ہیں کہ fifth tip میں کیا کرنا ہے fifth tip میں میں آپ کو بتاؤں گا جو fifth tip ہے وہ یہ یہی بہت اچھی tip ہے کہ learn from others اب دوسروں سے سیکھتے ہیں انسان اپنی ساری زندگی سیکھتا ہے انسان جب ہمارا وہ بھی حدیث میں بھی ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک تلیم حاصل کرو ہم ایسے سیکھتے ہیں ہم اپنی پوری زندگی سیکھتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے کسی پر سیکھتے ہیں آپ اس آدمی جس کے ساتھ بھی آپ بات कøر رہے ہیں اس سے سیکھتے ہیں اچھا دوسروں پر دوسرے سے سوچتے ہیں آپ کے پاس بہت ذات کو دوسروں سے بات دو for example میرے دو دوست ہیں for example آپ کو ایسی example دے رہا ہوں میرے ایک دو دوست ہیں ایک دوست کے پاس experience ہے marketing کا اور ایک کے پاس experience ہے sales کا اب اس نے مجھے اپنا marketing کا experience بتایا اس نے مجھے اپنا sales کا experience بتایا اب میرے پاس یہ دو experience مل گئے ہیں اب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر marketing کے perspective سے بھی بات کر سکتا ہوں sales کے perspective سے بھی بات کر سکتا ہوں اسے کیا ہوگا بہت اچھا impression جائے گا کہ آپ کو ہر اس کا پتہ ہے ہر field کا پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی knowledge ہے اس کے بارے میں بھی knowledge ہے آپ جسے بات کر رہے ہیں وہ بڑی جلدی impress ہو جائے گا آپ کی جسٹ دوسروں سے experience لینے میں تو میری fifth tip یہی ہے کہ آپ دوسروں سے سیکھیں دوسروں کا experience اپنے experience سے جوڑ کے آپ ایک better person بننے کی کوشش کریں اس سے آپ کا دوسروں پر بہت positive impact پڑے گا اور دوسرے آپ کو سے بہت inspire ہوں گے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو like کریں ہمیں feedback میں ضرور بتائیں آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیو دے سکیں اور اگر آپ کے پاس کوئی question ہو آپ کے پاس کوئی بات ہو کوئی اپنا opinion دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور comment section میں بتائیں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ تب تک کے لئے مجھے دیں